چاند دنوں میں شادی ہے اور مردانہ کمزوری کا شکار ہوں اس کے لیے کوئی اچھا سا نسخہ تجویز فرما دیں اور جو ہے پریز وہ بھی بتا دیں میرے بھائیوں جس کی شادی قریب ہے اور وہ پریشان ہے اور مایوسی کا شکار ہے وہ ساب سے پہلے تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے وہ اپنی مردانہ قوت کھو چکا ہے تو وہ مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ پاک نے دیسی جڑی بوٹیوں میں بے پناہ قوت رکھی ہوئی ہے دیسی جڑی بوٹیوں کا صرف طریقہ سمال آنا چاہیے ان میں ہر طرح کی بیماریوں کا علاج اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ شادی سے پہلے اپنی جو بچپن میں یا کہ اپنی بلوگت کے دور میں اپنے جو جوانی کے دور میں اپنی ہی گلتیوں کی وجہ سے اپنی جوانی کو خراب کر بیٹھتے ہیں برباد کر بیٹھتے ہیں تو پھر جب ان کا شادی کا وقت قریب آتا ہے نا ان کے والدین شادی کے لیے کہتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے ان کو کہہ لو کہ وہ بہت ہی ان کے لیے یہ ایٹم بم ثابت ہوتا ہے کہ وہ جب کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو وہ بہت پریشانی اور مایوسی میں وچلا جاتا ہے اور جو بندہ جوانی اس کی ٹھیک ہے وہ اس کی جوانی برباد نہیں ہوئی وہ پرفیکٹ ہے اور فٹ ہے وہ شادی کے نام سے وہ بلکل خوش ہو جائے گا شاش بشاش ہو جائے گا تو جو لوگ شادی کے نام سے گبراتے ہیں جن کے والدین شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ شادی کا نام سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں ان کے لیے میں ایک خاص نسخہ لے کر آذر ہوا ہوں یہ جو میں نے سوال آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اس کے مطلق بھی ہے اور جو بھی شادی ان کی قریب ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا سا نسخہ ان کو بتا دے وہ نسخہ نوٹ کر لیں اس کے استعمال سے انشاءاللہ ان کے اندر اگر کوئی کمی بھی رہ گئی ہوگی جوانی میں کوئی کمی ہے جوانی ان کی جو ہے برباد ہو چکی ہے یا ضائع ہو چکی ہے تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ ان کی جو بھی کمی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی تو نسخہ نوٹ فرمالیں نسخہ نوٹ کرنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو شیح ذور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے متفید ہو سکے تو تالمخانہ تخم خشخاش کنجد مکشر کنجد کہتے ہیں تل سفید کو مغز پستہ مغز پمبہ دانا تخم جرجیر مغز گرتم موسلی سفید انڈین بامن سفید تخم کونچ شکاکل مصری گوند ڈاک یعنی کہ اس کو کمرکاس بھی کہتے ہیں موچرس اس کے بعد تخم اٹنگن ہے سروالی یا اس کو سلیارہ بھی کہتے ہیں سمبل موسلی سمبل اس کو کہتے ہیں تودری سرخ اور تودری سفید گوکرو تخم کنب بوپلی سرنجاں تباشیر دارچنی ان تمام چیزوں کو آپ نے ایک ایک تولہ لینی ہے آپ نے ایک چیز کی تسلی کرنی ہے کہ جو پنساری ہوگو کسی اچھے پنساری سے آپ نے لینی ہے یہ تمام عدویات جو ہیں وہ صاف ستری بالکل اچھی آپ نے لینی ہے ان تمام کو آپ نے مباریک پیس کر سفوف تیار کر لینی ہے اس سفوف کو آپ نے ایک ایک چمچ صبح دوپیر اور شام اگر آپ کی شادی میں ایک ماہ رہ گیا ہے تو ایک ماہ استعمال کر لیں آپ کی جو ہے انشاءاللہ آپ کی جو ازواجی زنگی ہوگی وہ انشاءاللہ فٹ گزرے گی اور آپ انشاءاللہ اس کے استعمال کے بعد انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے تو اس کے کوئی استعمال کریں اس کے ساتھ جو پریز ہے نا آپ نے کھٹی اور تلیئی چیزوں سے بلکل پریز کرنا ہے جو کھٹی اشیاء ہوتی ہے نا یہ مرد کے لئے زہر ہوتی ہے بلکل زہر ہوتی ہے اس سے بلکل بچنا چاہیے ان چیزوں کا استعمال مردوں کو تو بلکل زیب نہیں دیتا تو اس کا استعمال کیجئے اور اس کے فائدہ اٹھائیے اور مجھے امید ہے فائدہ اٹھا کر آپ مجھے دعائیں دیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ